سب آپ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ کاسمیٹر کی حکومت ہے یہ ٹک ٹاک کی حکومت ہے لیکن مریم نواز صاحبہ جو چیف منسٹر پنجاب کی وہ تو چھکے پر چھکے لگا رہی ہیں فیل اسپتال بن رہے ہیں بچوں کو مرسکریں دی جا رہی ہیں آج وہ کہہ رہی ہیں میں عدویات تقسیم کروں گی تو وہ تو بڑی اعلی پرفارمس کر رہے ہیں گردان رہے ہیں سولان روپے کی روٹی ہو گئی ہے آٹا کہتے ہیں سستہ ہو گیا ہے تو وہ تو ریفارمس کر رہے ہیں تو آپ ان کا کہنا ہے کہ آپ تو دو مہینے میں صرف آپ نے تقریریں کی ہیں جلاسوں کا بائی کارٹ کی ہے آپ نے کوئی کام نہیں کیا کام تو وہ کر رہے ہیں ان کے دعویے تو میدان میں موجود ہیں دیکھیں جی بات یہ ہے میں آپ کو بات بتاؤں اصل بات یہ ہے کہ دو مہینوں نے انہوں نے جو کام کیا ہے سب سے پہلا یہ بتا دوں کہ انہوں نے پارٹی کے ریجیکٹڈ شخص کا نا فوٹو لگا دیا نگبان آٹا پہ اب جو رمضان پیکیج تھا وہ ان کے گلے پڑ گیا ہے وہ فلاو پہنچتا ہے اس کے بعد گندم کی پانیسی آپ کے سامنے ہے کسان اس وقت سڑکوں پہ ہیں اس کے بعد یہ جو تیم سو یونٹ والے انہوں نے ایک بلنڈر کیا تھا ان ایکشن کے دنوں میں وہ خود دے لیں کہ انہوں نے چھے روپے لیوی بڑھا دی ہے اس کی اس کی جو بیسک یونٹ ہے چھے روپے وہ بڑھا دی ہیں لیکن بات یہ ہے کہ اس کو صرف ٹک ٹاک پہ گورنمنٹ ہاں اڈھائی کروڑ کے اس نے اپنی ٹائر ضرور گاڑی کے ڈلوا دی ہے جو بلٹ پروف کہتے ہیں وہ ہے وہ انہوں اور چار کیمپ آفیس اس نے ضرور انہوں نے جاتی عمرہ کو مارڈل ٹاؤن کو اور نائنٹی شہرہ کو انہوں نے کیمپ آفیس قرار دے دی ہے چیف منسٹر کیمپ آفیس ہے مرد صاحب آپ ایک سیزن پولٹیکل ورکر ہیں پڑھانے پولٹیکل ورکر ہیں اور ہر پولٹیکل ورکر انٹیلیکچولی بڑا انیسٹ ہوتا ہے آپ یہ بتائیں کہ اگر آپ کی حکومت بزدار صاحب کی حکومت اور مریم نواز صاحبہ کی جو دو مینے کی حکومت ہے اور بزدار صاحب کی پونچاستر کی مطلب کمپیر کیا جائے تو آپ کے نزدیک ان میں سے بیتر کون ہے دیکھیں جی جو بزدار صاحب کی گورنمنٹ آئے اس میں اور آپ مریم نواز کی گورنمنٹ میں کیسے موازنہ کر سکتے ہیں مریم نواز کے پیچھے پوری ایک دو نسلوں کی گورنمنٹ چل رہی ہے دیکھیں اس طرح نہ کریں پاکستان تحریک انصاف کے پاس تین سال گورنمنٹ آئی ہے ایک سال کرونا میں گزر گیا ہے ان کے پاس دوسری نسل میں گورنمنٹ آ رہی ہے انہوں نے پنجاب کا بیڑا کرک کر دیا ہم اس وقت آتے ہیں پنجاب میں جب پنجاب میں گورنمنٹ کرنی ہوتی ہے اس کے علاوہ تو یہ پنجاب میں آتی ہی نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ مان رہے ہیں کہ بزدار حکومت کا موازنہ نہیں کیا جا سکتا ہے موجودہ حکومت کے ساتھ بزدار حکومت نے رورل بیس ہیریے میں کام کیا ہے میں رورل بیس آدمی ہوں بٹ میں اس لیے کیونکہ وہ ہماری پارٹی چھوڑ چکے ہیں میں تو آپ کہوں گا کہ نائنٹین ایٹی فائیو سے ہن ورڈز جو پنجاب پہ رول کر رہے ہیں انہوں نے کیا کیا ہے بس مجھے یہ بتا ہے ہم چلے اس کو چھوڑ دیتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ دو مینے ہو گئے ہیں پنجاب میں حکومت بنے اور دو مینے ہو گئے ہیں کیپی میں حکومت بنے پاکسن تحریک انصاف کی اس کے پیچھے بھی دس سال کی حکومت ہے اب اگر مریم نواز کی حکومت کو اور گھنڈہ پر کی حکومت کو موازنہ کیا جائے دو مینے ہو گا اس کو کیسے کمپیر کریں گے لیکن کیپی کے نے صحت کارڈ بحال کر دیا کیپی کے نے اپنی جو اس کا تھا اپنا صحت کارڈ میں جو دس لاکھ کی لیمیٹسی وہ اس نے بحال کی کیپی کے کو یہ وفاق سے وسائل نہیں دے رہے کہ وہ اپنی صورت کو صحیح چلائے لیکن گے بی کے میں کوئی آواز نہیں اٹھ رہی اب ریسنٹلی گے بی کے میں اٹھارہ لاکھ ٹرن گندم کا ٹارگٹ فکس کی ہے جو اس کی اوور لیپ سے اس کی کپیسٹی سے بھی چار لاکھ زیادہ ہے کہ ہمیں اگر پنجابے والے اجازت دے جائیں جو ہی در سی بھی خرید میں کوئی ہم تو سن رہے ہیں کہ وہاں بچوں کے پاس دینے کے لیے کتابیں موجود نہیں ہیں انیورسٹیوں کے پاس ترخائیں دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں ہیلتھ والوں کے پاس پیسے نہیں ہیں اور ہیلتھ کارڈ جو ہے اور یکٹ ہوتا ہے جب لوگ لے کے جاتے ہیں تو وہاں تو بڑی بری صورتحال جو ہے سامنے آتی ہے یہ وہی کام کر رہے ہیں جو انہوں نے پہلے کیا تھا وفاق جو بروچستان کے ساتھ ہمیشہ کرتے رہے ہیں یہ جب تک وفاق سے پیسے کیپی کو نہیں دیں گے صرف کیپی کے کو آئی دن تک انہوں نے پیسہ نہیں دیا دیکھیں وہاں پہ کوئی آواز نہیں اٹھ رہی وہاں پہ کسان خوش آل ہیں وہاں پہ ہر چیز لاؤ ان آرڈر کا مسئلہ نہیں ہے مسئلہ دیدھر پیچھ ہو رہے ہیں اب باولنگر والا واقعہ آپ کے سامنے ہے آئی دی کو انہوں نے تمگیں دے دی ہیں ابھی ٹارگٹ کلنگ لہور میں ہو رہی ہے پریز والوں میں ٹارگٹ کلنگ لہور میں ہو رہی ہے کرتا ہے جو ہمیں توسیز پر کہ ہم آئیں گے اور اگر جو ہے بانی چیپ مین صاحب جو کہ ظاہر ہے عدالتی آہ جو اسلائے ملی ان کو کہ اگر ان کو رہا نہ کیا تو ہم مرکز پر چلائی کریں گے اور جو ہے سب توڑ پھوڑ کر دیں گے تو وہ آپ کا چیپ منسر تو بقیدہ باغیانہ باتیں کر رہے ہیں مرکز کے خلاف اور وفا کے پاکستان کے خلاف دیکھیں بات یہ ہے کہ جو اس وقت پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے چیئرمن عمران خان جی اور ان کی میسیز بشرا بی بی کے خلاف جو ہو رہی ہے کہ دیلینگ ٹیسٹس ڈینائنگ ٹیسٹس والی بات ہے دیکھیں دیفنیٹلی سنگل لاجرس پارٹی کے وہ سر پر آئے ہیں اب صاحب عمران خان کے نام پہ ووٹ لے کے آئے ہیں ایک ایک ووٹ ان کے نام پہ ملا ہے ہر کسی کو تو اب فریسٹریشن تو ہے پارٹی میں تو ان کی کم از کم دیکھیں مینیج ہے ہر چیز آئی نو آپ ہی جانتے ہیں باٹ ان کے کیسز کا جلدی فیصلہ ان کو کرنا چاہتے ہیں جب خان صاحب خود کہہ رہے ہیں جیل کے اندر رہ کے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے کیسز کا فیصلہ جلدی کریں تو پھر تو دیلینگ جسٹس ڈینائنگ جسٹس ہوگی تو اس لیے تمام یہ ہمارے لیلرز کی آواز نہیں ہے یہ ہستہ ہستہ لوگوں کی آواز یہ پورے پاکستان کی آواز ابرے گی اور یہ جو ٹک ٹاکر گورنمنٹ ہے اور یہ جو فارم فوری سیون کی گورنمنٹ ہے ان کو گھر کوئی نہیں بیٹھنے دے گا